مریم نوازلی عمران خان اور مہینکائی کو ایک شاہ کے دو نام قرار دے دیا ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا آئی ایم ایف کے روبرو، اسہاردار اور شاہباز شنیف کے بجائے عمران خان کو بھی ٹھانا چاہیے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے نے ملک کو تباہ کر دیا تو شاہ خانہ کی تحاف بیچ کھائے الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی کی عوامی حمایت کا پول کھل جائے گا خود کو موشی چمپین کہنے والوں کی مہارت کی کلی ہی کھل چکی اب مو چھپاتے پھر رہے ہیں عمران خان کا جوابی بات کہا پاکستانی جانتا ہے یہ لوگ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں آہندہ الیکشن میں دس ویسر ٹکٹ سوشل میڈیا کی ٹیم کو دینے کا اعلان کر دیا موشی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے جیل بھرو تحریک شروع ہوئی تو ایسا جواب ملے گا کہ یہ لوگ یاد رکھیں گے رانہ سنہ اولا نے خبردار کر دیا کہا ایک ہی نگران حکومت ہوگی تو الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے آئین میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہے نون لیگ توشہ خانہ چور ملک دشمنوں کے خلاف مہم چلا رہی ہے مریم اور انگزیب کہتی ہیں آئین و قانون کا جو تمسخر عمران خان نے اڑایا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی صبح انتخابات کو لے کر صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن میں آئین و قانونی جنگ چھڑ گئی الیکشن کمیشن کا ایوان سادر کو مشاورتی عمل میں شامل کرنے سے صاف انکار صدر کے دوسرے خط کا کورا جواب دے دیا معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے تحلیل شدہ اسیملی کے انتخابات کی تارک دینے کا اختیار صرف گورنر کے پاس خط کا مطلب الیکشن کی تارک کے بہانے بنا کر آئین سے کھلوار کیا جا رہا ہے صدر پاکستان کا پنجاب اور کے پی کے کے الیکشن کو لے کر چیف الیکشن کمیشنر کے خط پر ردی عمل کہا الیکشن کی تارک دینے کے وجہے معاملہ ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے صدر الوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ استیفہ دے بہت ہوگی ہے اس قوم کے ساتھ آئینی طور پر صدر الوی صاحب اختیار رکھتے ہیں منڈے کو لیٹ کر دیا ہے کل انہوں نے اطراف کیا ہے کہ ملک ڈیفارٹ ہو چکا ہے ڈوب مریں چلو بر پانی لے کے الیکشن کی تاریخ دیں یا استیفہ دیں سربراہ عوامی مسلم لیق شیخ رشید کا صدر پاکستان آریف الوی کو مشورہ کہتے ہیں خاجہ عاصف نے ملک کے ڈیفارٹ ہونے کا اعتراف کر لیا مریم نواز کہتی ہیں میری حکومت نہیں تو پھر بتائے کس کی حکومت ہے اپریل تک سیاست کا فائنل ہونے کی بھی پیش کوئی کر دی وزیر اعتراف سین شرچیل میمن کا صدر کو ایوان سادر کے عہدے اور کردار کو سمجھنے کا مشرع کہا صدر کو ٹائگر فورس کی ممبر بن کر کام نہیں کرنا چاہیے شیخ رشید کو پنڈی شہر کا کالا دھبا قرار دے دیا گولے عاصف الہزرداری پر الزام لگا کہ یہ سیاست میں ان رہنا چاہتے ہیں ثبوت نے چار راتیں قید میں نہ گزار پائے معافی تلافی کر کے باہر آگئے شیخ رشید افلے الیکشن میں نئے شکار کے تلاش میں ہیں پی ٹی آئے اور پی ڈی ایم کی لڑائی مہنگائی اور عوام کے لیے نہیں کرسی کے لیے ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں خطاب کہا ملک میں ریکارڈ توڑ مہنگائی نے پوری قوم کو پہ رشان کا رکھا سیاسی جماعتوں میں سب سرمایہ دار انہیں پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر اور آٹا فی کلو پانس روپے بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے آئی ایف ایف سے بھی تمہیں بتا دیا پھر بھی تم اس سے پیسے وصول نہیں کر رہے بلکہ اسی مافیا کو دوبارہ لائسنس لینے کی بات ہو رہی ہے نیپرا اس کا الائکار بن رہا ہے اور یہ سارے اکھٹے ہیں کہ یہ مافیا ایک مرتبہ پھر منپولائز لائسنس لے کر کراچی کے سارے تین کروڑ لوگوں کا پھر خون نچوڑے گی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم ورحمار ملک میں ریکارڈ توڑ بھینگائی پر بول پڑے کہتے ہیں آئی ایم ایف اور حکمران ملکر قوم کی تقدیر سے کھیلتے ہیں ایک سو ستر ارور روپے کے لیے پیٹول بم گرایا عوام پر بجریاں گرائیں ان ظالموں کو احساس نہیں غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ تب کا ہمارے مسائل کا ادھراف نہیں کر سکتا ہم نے وہ کوتائیاں کی ہم نے شاید ملکی مفاد پر سیاسی مفاد کو ترجیح دی اس وجہ سے حالات اس نائے پر پہنچ گئے اور حقیقت یہ ہے کہ جو معاشی حالات ہوں سیاسی حالات ہوں آئینی حالات ہوں انتظامی حالات ہوں اتنی جو ملک خرابی ہے وہ شاید ہماری تاریخ میں کبھی نہیں آئی یہ وقت لڑائی کا نہیں سیاسی اتحاد کا ہے سابق وزیراعظم شاہد غاقان کا ملکی مسائل پر کمیشن بنانے کا بھی مشورہ کہتے ہیں پہلے ملکی مسائل حل کریں پھر ایک دوسرے پر تنقید یہ سب باتیں پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے آج سب اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں ملکی مسائل پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں بچت اور اتوار بزار بھی مہنگائی سے بچ نہ پائے اچھے خرونوش سمید استعمال کی ہر چیز مہنگی سبزیاں اور پھل بھی ہاتھ لگانے کے نہیں رہے عام بزاروں سے آزل شہری بچت اور سستے بازاروں سے بھی موجود جائیں تو جائیں کہاں عوام کا سوار پیٹولیم اسنوہ کی قیمتوں میں اضافے سے سفر کرنا بھی مہنگا پڑھنے لگا مختلف شہروں میں انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں اضافہ لوکر ٹرانسپورٹرز نے بھی آنکھیں ماتے پرسنے کیا گھر بھیجائیں شہری سراپی سوار داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نے اہم سنگے میل عبور کا لیا پروجیکٹ سائٹ پر دریائیسن کا رخ مور دیا گیا منصوبے کی ایک ڈائی ورشن ٹنل مکمل ہونے پر دریائیسن اب قدرتی گزرگاہ کے بجائے ڈائی ورشن ٹنل سے گزرنے لگا اور سواد کی جنت نظیر باتی مالم جبا میں برس باری کے بعد سیاہوں مٹھائے حسین بادی میں سیاہوں کی موج مستگا ریوائی تیم موٹی کی تساس سیاہوں کا راست موسیقا موسیقا